اسلام علیکم ہم لوگ انسان کی عزت نہیں کرتے بلکہ اس کے سٹینڈر کی عزت کرتے میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ ایسے ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہو کہ 100 میں سے کوئی 10-15% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ انسان کی عزت کرتے ہیں بات کی تو 80-25% لوگ وہ ہیں وہ اس کے سٹینڈر کی عزت کرتے ہیں بات کرنے کے لیے میں ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ڈی پی اور ڈی ایس پیس لیول کا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنے اور ایمار کے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایم پی ایز ایم پینڈر کے ساتھ پکچر دے کر فیس بک پوٹر و وٹس اپ ہر جگہ پر جناب وہ جاہاں تو وہ سٹیٹس اپلوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پکچر اپلوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں وہ دوسرے بندے کا جو سٹینڈر ہے وہ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں وہ انسان سے محبت نہیں کر رہے ہوتے اور اسی بدلے اسی کے مقابلے میں آپ دیکھو کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو ٹین ٹو ٹفٹین پرسنٹ لوگ ہوں گے جو کہ جناب اسی گریب بندے کے ساتھ پکچر لے کر فیس بک ہو ٹوٹر ہو یا ایسی چیز پر اپلوٹ کر رہے ہوتے ہیں بات کرنے کے یہ مقصد ہے کہ جب تک آپ اسی سٹینڈر پر ہیں تب آپ کی عزت ہے اسی کے لیے ایک اور ایک زیمپل اسی طرح دینا چاہتا ہوں فاری زیمپل ایک بندہ ہے کہ ان کے ڈریسنگ یا کروا دو تو آپ لوگوں کا ریاکشن دیکھو گے کہ اس کے ساتھ وہ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے اور اسی شخص کو ڈریسنگ چینج کروا کے یا اس کو آپ اس طرح کرو کہ کسی کنارے کے اوپر بٹھا دیتے ہو پھٹے کپڑے پہنا کر تو ان لوگوں کا جو ریاکشن ہوگا وہ چینج ہوگا باپ جو دیتے کہ پہلے والا جو بندہ ہے کہ یار یہ بندہ آلہ ضرب ہے تو ہمارا جو ریاکشن ہوگا جو بات کرنے کا طریقہ ہوگا اس سے اور ہو گا لیکن جب ہم کسی اور شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ غریب ہو اور کوئی شخص لیکن اس کی ڈریسنگ وغیرہ چینج ہو تو ہمارا جو بات کرنے کا طریقہ ہوگا وہ چینج ہو جاتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو معاشرے میں نائی لوگ ہو گئے یا موچی لوگ ہو گئے وہ کمی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑا علمیاں اس بات کو لیا جاتا ہے کہ وہ کمی ذات ہوتے ہیں لیکن مین مقصد کمی کہنے کا وہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو اب نائی نہ موچی وہ ہم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں نائی نہ موچی ہمارے گھر کے باہر آ کر دروازہ نوک کرتا ہے کہ بھئی آج جو کسی نے مجھ سے ہیر کٹنگ کروانی ہو یا کسی کے جو شوز ہیں وہ سلوانے ہو تو آج جو میں اس کے کام کر دیتا ہوں بلکہ ہم خود اس کے پاس جاتے ہیں ایک جو موچی ہوتا ہے ہم خود اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کر دو ایک جو نائی ہے ہم خود اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار بھئی میری ہیر کٹنگ کر دو اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو اپنا ایمج ہوتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاشرے کے کمی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ جب بھی آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کسی معاشرے کے لوگ ہیں تو اس وقت دوسرے بندے آپ سے نہیں آپ کی سٹینڈر سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں جب آپ فیل ہوتے ہو تب آپ کو ریالائز ہوتا ہے اسی وقت سے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ سے گرتا ہے یا چوڑ کھاتا ہے یا فیل ہوتا ہے گرنا کوئی اور مطلب نہیں ہے اس مطلب میں لے رہا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر اگر فیل ہوتے ہو یا کسی بھی امتحان میں ہو آپ نیچے کی طرف آتے ہو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ سنسر ہیں اور کتنے لوگ ایسے تھے وہ صرف باتیں کر رہے تھے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے وہ صرف باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو کہنے والی باتیں ہیں کہ جنہاں ہم لوگ انسان کی بہت عزت کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ صرف اور صرف ایک سٹینڈر کی عزت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے جو ہمارا جو پاکستان ہے وہ بہت پیچھے جا چکا ہے آپ یورگن کنٹریز میں دیکھ سکتے ہو وہ کبھی بھی سٹینڈر کی عزت نہیں کرنے والے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اس بنیاد پر لیکن وہ انسان کی عزت کرنے والے ہیں اگر معاشرہ میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان کی عزت کریں نہ اگر کسی اس کے سٹینڈر کی عزت کریں ہاں یہ ہے کہ اس کے کار کردگی کی بنیاد پر اس کی پروگرس کی بنیاد پر ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی غلیب بنتا ہو تو ہمیں اس کو حقیب نظروں سے دیکھنا چاہیے